پاکستان ایک مرتبہ پھر ایسی تباہکن صورتحال میں آ پہنچا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ملک بیک وقت سیاسی آئینی معاشی اور معاشرتی بہران کے بھمر میں فس چکا ہے ایک طرف پاکستان کے اصل مالکان ہیں جو سارا تماشا لگا بھی رہے ہیں اور سکون سے دیکھ بھی رہے ہیں دوسری جانب سیاسی جماعتیں ہیں خواب اوپوزیشن میں ہو یا حکومتی اتحاد حالات کی نزاکت اور نتائج کی ادراک سے آرہی ہیں پاکستان کی معیشت آخری سانسے گن رہی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین بینک دوست ممالک جن میں سعودی عرب یو اے چین وغیرہ سب پاکستان سے مو پھیر کے بیٹھے ہیں پاکستان کی معیشت کی ڈولتی ہوئی دیوار اب گرے کے کب گرے ہیں ایسی صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جہاں پاکستان ہر آنے والے دن میں مزید گہری دلدل میں دھستا جا رہا ہو اور صاحبانے کل تماشا لگائے ہوئے ہو سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر آج دھڑنا دینے کے لیے عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور سرکار نامدار انہیں غیر جمہوری طریقے یعنی ڈنڈے کے زور پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پورا پاکستان نظر آتش ہو چکا ہے خاص کر پنجاب اور ادال الحکومت اسلام آباد پنڈی اور سندھ بشمول کراچی کے اکثر مقامات نظر آتش ہوئے ہیں سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں تو کافی تعداد میں لوگ بھی اپنی جان گماں بیٹھے ہیں جبکہ لا تعداد لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے ویڈیوز میں کئی مقامات پر بہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کے اہلکاروں کو کس طرح لاتھی بردار دھرنائی لوگ پیٹ رہے ہیں ایک سپاہی کو سو سے زائد لوگ مل کر بے دردی سے لہو لہاں کر رہے ہیں جیسے انہیں کوئی دشمن ملک کا جاسوس مل گیا ہو افرا تفریقہ سما ہے سٹاک ایکسچینج زیرو تک جا پہنچی ہے ڈالر کی اڑان رک نہیں پا رہی مہنگائی کی صورتحال ایسی بگڑی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں عوام ہر حکمران سے بھلے شہباز شریف ہو یا عمران خان یا اصل حکمران سب سے خفا اور بیزار نظر آ رہے ہیں ہاں پر اے حکمرانوں اور اقتدار کی لالچ میں لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھانے والوں ماسون بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھیننے والوں اور خصیص اور دلفریب جھوٹے ناروں اور اشاروں پر ناچنے والوں یہ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی حوی سے اقتدار اور آپ کی ناسمجی غیر ذمہ دارانہ رویش اور نادانی نے ملک کو کس دھانے پر لاکھ کھڑا کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس صورتحال میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو نتائج کیا ہوں گے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ڈالر نہیں ملے تو باہر سے آنے والی اشیاء خود و نوش جان بچانے والی عدویات سمیت دیگر ناغذیر اشیاء کا آنا بند ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف سے معاملات بگڑے تو پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ پر ملنے والا پیٹرول بھی نہیں مل سکے گا کیونکہ سعودی عرب تم سے زیادہ مغرب کے نزدیک ہے اور ان کے ایجنڈے کو فالو کرتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اے حکمرانوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تم لوگوں کی حوث نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں ایک نیوکلئر ملک سرعام کشکول لے کر سرعت پار کبھی یہاں کبھی وہاں بھٹک رہا ہے اور آپ کا دشمن آپ کو نقب لگا کر بیٹھا ہے اس صورتحال میں اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی ہماکت کی تو حالات کیا ہو سکتے ہیں کیا اس کا آپ کو ادراک ہے ذرا سوچیں ذرا سوچیں کہ آپ کا دشمن آپ سے کئی گناہ بڑا ہے مضبوط بھی ہے تو طاقتور بھی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی نالائکیوں نہ اہلیوں کی وجہ سے ہمارا عزیز وطن سفارتی بنیادوں پر تنہ تنہا کھڑا ہے جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ایک ملک چین تھا جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا جو آج آپ سے آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے ناراض دور اور لا تعلق کھڑا ہے ہم بین ٹی بی بطور ایک ادارے کے دعا کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اور آپ سب لوگوں کی حوی سے اقتدار ختم ہو اور کسی بھی ناگہانی صورتحال پیدا ہونے سے قبل حالات سلج جائیں ورنہ حالات جس ڈگر پل چل نکلے ہیں وہاں دو چیزیں تو یقینی ہیں ایک کھائی اور دوسری تباہی